بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ پورڈ آف سیول پروسیجر کا آرڈر نمبر سیونٹین ہے اور یہ ڈیل کرتا ہے ایڈ جانمن کو تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک ازارش کرتا ہے چلوں یہ میرا جو چینل اپریٹ پاس جسٹس کائنڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری حسنہ اوزائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اوبرے تو اس کو بھی آپ کلک کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بات آتال ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کی اوپر تو ٹاپک ہے ایڈ جانمنٹ اور اس کے ٹوٹل جو ریویونٹ رولز ہیں وہ پانچ ہیں اور اس میں بتایا گیا ہے سی پی سی بنانے والوں نے ہمیں ایڈ جانمنٹ جو ہے اس کے جا ایڈ جانمنٹ کا جو پروسیجر ہے اور اس کے بارے میں ہمیں بتایا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا جو رول ون ہے وہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ ملت دے سکتی ہے اور مقدمے کو التواہ میں رکھ سکتی ہے تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دورانی سماعت مقدمہ جب کسی عدالت کے اندر کوئی فریق یا دونوں فریق مل کر عدالت میں یہ ریکویسٹ کریں یا ایپلیکیشن موو کریں کہ ہمیں ایڈ جانمنٹ چاہیے یا مقدمے کو ایڈ جان کیا جائے یا ہمیں کوئی آج کے علاوہ کوئی اور تاریخ دی جائے تو وہ عدالت کے اندر ایپلیکیشن موو کر سکتے ہیں اگر عدالت مناسب سمجھے اگر وہ سمجھے کہ ان کا جو موقف ہے وہ سٹرانگ ہے ان کا لافل ایکسکیوز ہے اور ان کو ایڈ جانمنٹ دینی چاہیے تو عدالت ان کو پھر ایڈ جانمنٹ گرانڈ کر سکتی ہے اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ مولت دینے سے یا مقدمے کو التواہ میں رکھنے سے اگر کوئی ایسی بات سامنے آتی ہو کہ جو کہ ناگذیر ہو تو پھر عدالت ایسی صورت میں کاشپلی ڈال سکتی ہے یا اگر مسال کے طور پر ایک فریق جو ہے وہ ایڈ جانمنٹ سیکھ کرنا چاہ رہا ہو اور دوسرا فریق اس کے اندر ایڈ جانمنٹ سیکھ نہ کرنا چاہ رہا ہو اور جو بندہ ایڈ جانمنٹ سیکھ کرنا چاہ رہا ہو اس کا ریزن بھی ویلیڈ ہو تو عدالت پھر اس کو ایڈ جانمنٹ دے لیتی ہے اور یا گرانڈ کر سکتی ہے یا پھر دوسرا صورت میں جب ایک بندہ بغیر کسی اپنا لافل اسکیوز کے ایڈ جانمنٹ طالب کرتا ہے تو عدالت اس کو کاشپلی اوپر بھی ایڈ جانمنٹ دے سکتی ہے اور اس میں تیسری بات انہوں نے بہت ہی امپارڈنٹ کی ہے رول بان کے اندر کہ جب ایک دفعہ کسی مقدمے کے اندر شہادت شروع ہو جائے اور گوہان آ کر اپنی جو ہے ایویڈنس ریکارڈ کروانا شروع کر دیں اور یا مقدمے کی جو ہیرنگ ہو رہی ہے وہ دیڑ ٹو ڈے کی بنیاد پر ہو رہی ہو یا روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی ہو تو اس وقت اگر کوئی بندہ یا کوئی پارٹی یا دونوں فریق اگر عدالت سے ایڈ جانمنٹ سیکھ کرنا چاہیں گے تو پھر عدالت ان کو کسی بھی صورت ایڈ جانمنٹ نہیں دے گی اور نہ ہی مقدمے کو ایڈ جان کرے گی اگر وہ دونوں فریق اگر کوئی ایسی سالٹ ریزن پیش کرتی ہے تو عدالت پھر ان کو ایڈ جانمنٹ دے سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول ٹو رول ٹو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پروسیجر اف پارٹیز فیل ٹو اپیئر انڈیڈے فیکس سورے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب جو تاریخ مقرر کی جائے اور اس کے اوپر جو فریقین ہیں ان میں سے دونوں یا کوئی ایک فریق حاضر عدالت ہونے سے ناکام رہے یا عدالت حاضر نہ ہو سکے یا عدالت آنے سے کاثر رہے تو پھر عدالت اس میں آرڈر نائن جو ہے یہ اپنا اپیرنس آف تی پارٹی اینڈ کانسیکونس آف نان اپیرنس کے تحت جو بھی اس کے اندر وہ فعل کرتی ہو پارٹی اس کے مطابق مقدمے کا فیصلہ سنا سکتی ہے اور اگر بندہ وہ سفیشنٹ ریزن بتائے تو اس کو ریسٹور بھی کر سکتی ہے تو اس میں جو دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ یہ اس تاریخ کی بات کر رہے ہیں کہ جب ایک ایڈ جانمنٹ پارٹی نے عدالت سے لے بھی لیگلی اور اس کے بعد جو نیکسٹ جیٹ آف ہیئرنگ ہے اس کی اوپر اگر وہ حاضر نہیں ہوتے دونوں حاضر نہیں ہوتے یا کوئی ایک حاضر نہیں ہوتا تو پھر عدالت جو ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ آرڈر نائن کے تحت اس مقدمے کا فیصلہ کر دیں کوٹ میں پروسیڈ ناثر سٹینڈنگ آئیدر پارٹیز فیل ٹو پریڈیوز ایویڈنس اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی فریق جس کو وقت دیا گیا ہو کہ وہ اپنی شہادت گزارے یا کوئی دیگر پروسیڈنگ جس کے بارے میں اس کو وقت دیا گیا ہو کہ وہ اس کے مطابق عمل درامل کرے اگر وہ وقت کے اندر شہادت لانے میں ناکام رہتا ہے تو عدالت اس کے مقدمہ کے بارے میں پھر مناسب فیصلہ کر سکتی ہے اور اگر وہ جس دیگر کسی ایشو کے اوپر عدالت نے اس کو ٹائم دیا ہو کہ آپ اس ٹائم کے اندر اس کو وہ پورا کریں اگر وہ پورا کرنے میں ناکام رہتا ہے تو پھر عدالت کو پاس اختیار حاصل ہے عدالت کو اختیار حاصل ہے کہ اس کے اندر پھر جو مناسب فیصلہ سمجھیں وہ صادر کر دیں اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو رول فور رول فور کہتا ہے اپیرنس آف دی پارٹیز آن ڈی 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 فیکس نیکس آفٹر ہالی ڈیس اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دورانے سمات مقدمہ جب کوئی تاریخ فکس کی گئی ہو کہ اس ڈیٹ پر آپ حاضر عدالت ہوں اور مقدمے نے جو مزید کروائی ہے اس کو آگے بڑھائیں تو اس دن جو تاریخ مقرر کی گئی ہے اس دن اچانک کوئی ہالی ڈی ہو جاتی ہے یا کوئی چھٹی ہو جاتی ہے یا کوئی ایسے واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ جس سے نیشنل آلی ڈی ہے یا پروینشنل آلی ڈی ہے یا کوئی بھی اس کے اندر چھٹی ہے یا تاتیل ہے یا جو کوئی ریلیجیس ایکٹیویٹی آ جاتی ہے جو چاند کے اپن منصر ہے تو پھر عدالت پھر اس کے لیے فریکین کے لیے ضروری ہے کہ very next day after the holiday جو وہ عدالت کے اندر پیش ہوں گے یا اگر مسال کے طور پر دو holiday days آ جاتی ہیں تو پھر تیسری دن جو عدالت جب کھلے گی تو وہ فریکین مقدمہ جو ہیں وہ عدالت کے اندر پیش ہوں گے اور عدالت کے اندر جو مقدمے کی اگر عدالت چاہے تو مزید کروائی آگر بڑھا سکتی ہے اگر نہ بڑھانا چاہے تو ان کو پھر next date دے دی جاتی ہے اور اکثر ہماری عدالتوں کے اندر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہمارے ہاں عدالتوں کے اندر روزانہ بشمار cases جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کے fix ہوتے ہیں تاریخوں کے اوپر تو اگر کسی دن holiday آ جائے تو عدالت اول کوشش ہی کرتی ہے کہ جس دن holiday ہوتی ہے اسی دن جو ان کی cause list ہوتی ہے اس کے آگے وہ next جو ممکنہ تاریخ جو ہوتی ہے وہ لکھ کر وہ عدالت کے notice board کے اوپر یا روم کا جو چار دیواری ہوتی ہے اس کے اوپر وہ عویزہ کر دیتی ہیں اگر وہ ایسی صورتحال پیش آئے کہ وہ عویزہ نہ کر سکیں تو جب عدالت دوسری دن یا تیسری دن یا چوتھے دن جب بھی کھلتی ہے اور اس دن پھر وہ ان تین چار دنوں کی جو dates ہوتی ہیں وہ date wise کے حساب سے وہ اپنی cause list جو ہے وہ عویزہ کر دیتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو rule 5 rule 5 کیا کہتا ہے کہ appearance of the party on the day when the presiding officer is absent کہ جب تاریخ مقررہ پر دونوں فریق عدالت کے اندر حاضر ہوں اور اس دن اگر presiding officer جو ہے یا عدالت کے جج صاحب ہیں وہ چھوٹی کے اوپر ہوں یا بیمار ہوں یا وہ تبدیل ہو چکے ہوں یا کوئی بھی ایسی صورتحال ہو کہ وہ عدالت میں دستحاب نہ ہوں تو پھر عدالت کے اندر یہ طریقہ کارفت کیا جاتا ہے کہ دونوں فریق اگر ان کی کوئی emergency نہیں ہے یا کوئی emergency matter نہیں ہے تو پھر ان کو پرچا پیشی دے دیا جاتا ہے کہ آپ next date جو ہے یہ ہے اور اس تاریخ کے اوپر آپ عدالت کے اندر آئیں اور اپنے مقدمے کے اندر کارفائی کریں اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ جب جہاں کسی مقدمے کے اندر کوئی emergency ہو یا کوئی ایسا emergency کام کرنا ہو جو فریقین کے لئے یا مقدمے کے لئے ضروری ہو تو پھر وہ جو عدالت ہوتی ہے اس کا ایک district جاج ہوتا ہے district جاج ہوتا ہے وہ پوری district کا جتنی بھی وہ judiciary ہوتی ہے وہ responsible ہوتا ہے اور جو جاج صاحب چھوٹی کے اوپر ہوتے ہیں تو عدالت سیشن یا district جاج جو ہے وہ پھر کسی بندے کو nominate کر دیتی ہیں کہ اس عدالت کے جو چھوٹی کے اوپر ہے یا جس کا presiding officer absent ہے اس کی عدالت کے جو emergency کام ہے یہ duty جاج جو جس کو منائے جاتا ہے یا duty وہ ہوتا ہے وہ سرنجام دیتا ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں آج کا میرا یہ جو ٹاپک ہے وہ آپ کو clear ہو گیا ہوگا اگر آپ کو clear ہو گیا ہے تو kindly آپ اپنے دوستوں کے ساتھ share کریں اور میرے اس چینل کو subscribe کریں اور like بھی کریں اگر آپ سمجھتے ہیں میں نے جو کوئی ایسی بات جو کہنی چاہیے تھی نہ کہہ سکا اور جو نہ کہنی چاہیے تھی کہہ دی تو اس باقت آپ مجھے comment میں کر سکتے ہیں اور میں آپ سے اپنی نئی ویڈیو کہانے تک اجازت چاہوں گا اللہ حافظ